اللہ و برکاتہ میں ہوں محمد عبداللہ لیسن نمبر ٹین میں آج ہم پڑھیں گے حروف دی پہلے پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ علف سے پہلے زبر ہو واؤ سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو بابو بی اور یہ کہ ان حروف کو مدہ کہا جاتا ہے آج ہم اس لیسن میں پڑھیں گے واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں واؤ اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو ان دونوں کو واؤ لین اور یائلین کہا جاتا ہے ان کے پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال لکھنا ہوتا ہے پہلی بات ان کو لمبا نہ کیا جائے دوسری بات پڑھتے وقت جھٹکا دے کرنا پڑا جائے اور تیسری بات مجہول نہ پڑا جائے ابھی پڑھتے وقت میں انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا پہلے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ ہاں ایک بات کا خیال لکھئے گا کہ علیف ساکن ہمیشہ ماہ قبل مفتو ہوتا ہے علیف سے پہلے چونکہ ہمیشہ زبر ہی ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ ہم صرف واؤ اور یا کی باتیں تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کے اوپر زبر ہے only زبر پورے لیسن میں واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر اسی لیے اس کو لین بولا جائے اور تین باتوں کا دھیان دھیان میں نے کہا تھا رکھنا ہے ہم نے پڑھتے وقت تھا پہلی بات لمبا نہیں کرنا جیسے میں نے ابھی پڑھا تاو تائی تاو تائی لمبا نہیں کیا تاو تائی ایسے نہیں کرنا دوسری بات جھٹکہ نہیں دینا تاو تائی تاو تائی ایسے نہیں بلکہ نارمل انداز میں تاو تائی تاو تائی اور تیسری بات مجھول نہیں پڑھنا اس کی جو ساؤنڈ ہے آواز ہے وہ ہے تاو تائی اگر ہمیں اگر ہمیں اسے تاو تائی سو تائی داو دائی پڑھیں گے تو یہ تجوید کی اسطلح میں اسے مجھول کہا جاتا ہے اور یہ بھی ایک غلط ہے تو معروف انداز میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے تاو زبرتو تایی زبرتی تاو زبرتو تایی زبرتی دال وو زبرتو دال یا زبردی را وو زبرغو را یا زبر روی زا وو زبرزو زا یا زبرزی سین وو زبرسو سین یا زبرسی شین وو زبرشو شین یا زبرشی قاد وو زبرتو قاد یا زبرتو ضاد وو زبرتو ضاد یا زبرتو قا وو زبرتو قا یا زبرتو ضا وو زبرتو ضا یا زبرتو لام وو زبر لو لام یا زبر لی نون وو زبر نو نون یا زبر نی حمزہ وو زبر او حمزہ یا زبر ای با وو زبر بو با یا زبر بی جیم وو زبر جو جیم یا زبر جی حا وو زبر حو حا یا زبر حی حا وو زبر قو حا یا زبر قوی عین وو زبر عو عین یا زبر عي غین وو زبر غو غین یا زبر قوی فا وو زبر فو فا یا زبر فی قاف وو زبر قو قاف یا زبر قوی كاف وو زبر كو كاف یا زبر کی اگر آپ دس منٹ کی کلاس کو اپنے